اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزمار محمد عرفات آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان آج میں آپ کو ایک ایسے نننش حضاستے میں ملوانے والا ہوں جس کی عمر ہے صرف وہ صرف دس سال جی ناظرین دس سال کے عمر میں یہ بچہ چپس بیچ رہا ہے اور نہائیتی خوبصورت طریقے سے اور ذائقیدار یہ چپس بنا کے سیل آؤٹ کر رہا ہے یہ عمر ہے کتابوں کی اور یہ بچہ فرائز بناتا ہے تو میں ملاتا ہوں آپ کو ابو بکر سے تو یہ ہے ابو بکر فرائز کا اسٹرول لگایا ہے وہ ہیں انہوں نے شہر قائد کے علاقے ملیر میں ان سے پوچھتے ہیں ان کی کہانی انہی کی زبانی السلام علیکم والیکم سلام کیسے ہو ابو بکر ابو بکر یہ بتاؤ کہ عمر کیا ہے تمہاری میرا دس عمر دس سال عمر ہے ابو بکر دس سال کی عمر میں تو اسکول جاتے ہیں مدرسے جاتے ہیں اور کھیلتے ہیں آپ فرائز کیوں بیچ رہے ہو فرائز اس لیے کہ پیسے کماتے ہو اسکول اور مدرسے کا پیسے کے لیے اسکول اور مدرسے کی فیس پی کرنے کے لیے آہ اچھا یہ بتاؤ کہ روز کے کتنے پیسے لے جاتے ہو یہاں سے ایک سو پچاس ایک سو پچاس اچھا ابو بکر کبھی کھیلنے کا دل نہیں کرتا نئی بس یہی کام جب کرتا ہوئے ہی میرا کھیلنے ہے کتنے بجے آتے ہو سبا سبا چار پانچ بجے آتے ہیں پھر رات تین بجے یا دو بجے جاتے ہیں ابو بکر یہ بتاؤ کہ اسکول یا مدرسہ جو پڑھتے ہو وہ کونسی کلاس میں ہو ون کلاس میں اور مدرسہ مدرسے میں مدرسے میں مدرسے میں مدرسے پڑھ رہے ہو اور اسکول میں ون کلاس پڑھو ابو بکر کبھی اسکول میں ایسا نہیں لگا کہ مجھے بھی کھیلنا چاہیے مجھے فرنس فرائز نہیں بیچنے نہیں فرنس فرائنس بیچنے کے لیے میرا بہت دل ہو رہا ہے بہت دل ہوتا ہے پیسے وغیرہ گھر میں دیتے ہو یا خود رکھتے ہو گھر میں دیتے ہو کس کو دیتے ہو ممی پاپا کو دیتے ہو اور میرا فیس مدرسہ اور اسکول کا فیس دیتا ہے میرا آپ خود فیس پہ کرتے ہو یاس ناظرین یہ ہے ابو بکر جنہوں نے دس سال کی عمر سے اس بات کا اہد کر لیا کہ مجھے کھیلنا گودنا نہیں ہے اپنے ماں باپ کا سہارا بننا ہے مجھے کھر میں دیتے ہو